چیدہ ہوگا مردہ ہوگا درنا ہوگا درنا ہوگا سٹیٹ لائف کارپریشن بھی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا حکومت کا پاکستان بھر میں سٹیٹ لائف کے سیلز آفیسز کا اہدہ ختم کرنے کا فیصلہ فیصلے کے خلاف سینگڑوں مرد اور خواتین سیلز آفیسز کا سٹیٹ لائف کے زونل آفیس میں اعتجاجی مظاہرہ مظاہرین نے پنجاب اسمبلی تک اعتجاجی ریلی بھی نکالی ورکرز یونین کے اہدہ داروں نے الزام آید کیا ہے کہ اس حکومتی اقدام سے خزانے کو روزانہ ڈیڑھ ارب روپیہ کا نقصان پہنچ رہا ہے نیجی کمپنیوں سے مل کر کارپریشن کی نیجکاری کرنے اور اسے سستے داموں خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے دوہزار اٹھارہ کی مرد میں ایک ارب روپیہ ریونیو گورنمنٹ کو پے کی ہے اور گورنمنٹ کے مشیرے خاص داؤت صاحب جو داؤت قطر تکافل کے مالک ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ پرائیوٹائز ہو اس کو ہم پرائیوٹائز کر کے اس کو خرید لیں انہوں نے ہماری بیکڈیٹنگ جو ہم پچھلے سال سے ہم پورسز کرتے تھے وہ انہوں نے ختم کر دی تاکہ یہ پرائیوٹ کمپنییں جو انسی ہیں ان کو آگے لائے جا سکے مظاہرین کا مزید کہنا تھا کہ اگر فوری طور پر مطالبات تصنیم نہ کیے گئے تو سڑکو بردرنے بھی دیں گے سحیل کیسر لاہور نیوز موسیقی